اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریس سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سنوکر کے کھیل کی کچھ ابتدائی تاریخ اور اس سے جڑے کچھ دلچسپ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو فرنڈ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن آئیکن کو بھی لازمی تباہ دیں تو دوستو چلیے اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سنوکر کی اگر ایک عام سی تعریف کی جائے تو وہ یہ ہے کہ سنوکر ایک انڈور کھیل کا نام ہے جو کہ ہموار سطح کی میز پر چھڑی اور گیندوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے یوں تو سنوکر کا کھیل دنیا کے بہت سے ملکوں میں کھیلا جاتا ہے لیکن مقبولیت کے اعتبار سے برطانیہ چائنہ ہندوستان اور پاکستان میں یہ کھیل کافی مقبول ہے سنوکر کے کھیل کا سفر انڈیا کے شہر جبلپور سے شروع ہوا ایک انگریز فوجی افسر نیول چیمبرلین نے 1875 میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بلیک پول نامی ایک کھیل شروع کیا یہ اس دور کی بات ہے جو فوجیوں کے پاس کرنے کو کچھ خاص نہیں ہوتا تھا اور ان کے پاس کافی فالتو وقت ہوتا تھا بلیک پول میں عام طور پر سیاہ اور سفید گیندے ہوتی تھی اس کھیل میں پہلے سیاہ اور سرخ گیندے ڈالی جاتی تھی اور بعد میں سفید گیندے ڈالی جاتی تھی ابھی بلیک پول کی اجاد کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ جدت پسندی کے حامل فوجی اس کھیل کو کچھ بد مزہ محسوس کرنے لگے انہوں نے سیاہ اور سفید گیندوں کے ساتھ کچھ رنگین گیندے شامل کر کے اس کھیل میں جدت پیدا کرنے کی کوشش کی پہلے مرحلے میں انہوں نے سبز پیلی اور گلابی گیندے شامل کی اور پھر نیلی اور دیگر رنگوں کی گیندے بھی شامل کی گئیں اس طرح اس کھیل میں کافی تبدیلیاں آ چکی تھی اور یہ بلیک پول سے بہت ایڈوانس ہو چکی تھی کیونکہ اس میں گیندوں کی تداز زیادہ اور گیندیں ڈالنے کے قوانین مختلف ہو چکے تھے یاد رہے کہ ان سب تبدیلیوں کے باوجود بھی ابھی اس کھیل کو بلیک پول کے نام سے ہی یاد کیا جاتا تھا سنوکر ایجاد کرنے والے آفیسر چیمبر لینڈ نے ایک دن اپنے ایک جونئر کھلاڑی کے ساتھ کھیل کے دوران اسے سنوکر کہہ کر پکارا یہاں پر یہ با یاد رہے کہ لفظ سنوکر اصل میں انگلینڈ آرمی میں نئے برتی ہو کر آنے والے فوجیوں یا پھر ناتجربہ کار فوجیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا اس نام کو اس قدر پسند کیا گیا کہ اس کھیل کو سب لوگوں نے سنوکر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ انگلینڈ میں اسی دور میں ابھی نئی نئی بلیڈ بھی آئی تھی اور جون رابرٹ سینئر کو اس کا موجود سمجھا جاتا تھا جب سنوکر کو ہندوستان سے انگلینڈ میں متعارف کروایا گیا تو جون رابرٹ جو کہ بلیڈ کے موجود تھے انہیں دو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا ایک سنوکر اور دوسرا اس کا موجود چیمبر لینڈ چیمبر لینڈ نے اپنے علاقے کو بنیاد بنا کر لوگوں کو اس کھیل سے متعارف کروایا اور انہیں سنوکر کے اصول وغیرہ سکھائے چیمبر لینڈ نے اپنے اس نئے ایجاد کردہ کھیل کی تشہیر میں کافی محنت سے کام لیا اور تھوڑا ہی عرصہ گزرنے کے بعد وہ اسے مقبولیت میں بلیڈ کے بعد دوسرے نمبر پر لے آئے دوستو یہ تو تھی سنوکر کی کچھ ابتدائی تاریخ اب ہم اس کھلاری کی بات کرتے ہیں جس کی ذاتی دلچسپی اور محنت کے بغیر شاید یہ کھیل اپنی موجودہ شہرت کے مقام تک نہ پہنچ پاتا اس کھلاری کا نام جو ڈیویس تھا جو ڈیویس وہ پہلا آدمی تھا جو اس کھیل کو شہرت کی بلندیوں تک لے گیا بیسمی صدی کے دوسرے عشرے میں یہ کھیل اپنی رنگدار گیندوں کی وجہ سے کافی مشہور ہو گیا اگلی دو دہائیوں میں ڈیویس اس کھیل پر چھایا رہا وہ اپنی مہارت کی وجہ سے تماشائیوں میں کافی مقبول تھا ڈیویس بڑی آسانی کے ساتھ سنوکر میز کی ارد گرد کثیر تداد میں شائکین کو جمع کرنے میں کامیاب رہتے تھے دوستو یوں تو اس زمانے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ سنوکر کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا لیکن مقبولیت کے اعتبار سے یہ کھیل اب بھی بیلیڈ سے کچھ درجہ نیچے تھا لہٰذا اس وقت کے دو پرفیشنل کھلاڑیوں ڈیویس اور کیمکن نے مل کر حکومت چند دوسرے کھلاڑیوں اور بیلیڈ اسوسییشن کلب کو اس بات پر راضی کیا کہ سنوکر کی چیمپینشپ بھی شروع کی جائے اس طرح 26 نومبر 1926 کو ٹرسٹن ہال لندن میں سنوکر کی پہلی چیمپینشپ منقض ہوئی اس چیمپینشپ کا فائنل ڈیویس اور کیمکن کے درمیان ہوا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے ساتھ میں اس کو لازمی لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے اگاہ کیجئے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور گنڈی کے نشان کو بھی دبا دیجئے میں آپ سے ملتا ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ